افغان فورسز کی چمن کے قریب پاکستانی علاقے میں گولہ باری فارنگ سے نو افراد شہید جبکہ بچوں اور خواتین سمیت تین تیس افراد زخمی ہو گئے ہیں واقعے کے بعد ایمولنسز کم پڑ گئی اور پرائیویٹ گانیوں میں زخمیوں کو جائے وقوع سے حسبتال اور کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں کہ لوائقین ڈرپ ہاتھوں میں لیے ڈاکٹروں کی غیر حاضری کا رونا بھی رو رہے ہیں آپ کو بتائیں افغان فورسز کی چمن کے قریب پاکستانی علاقے میں گولہ باری تفصیلات کیا ہے جانیں گے ہمارے نوائند ایسا ترین سے ایسا ترین اس وقت صورتحال کیا ہے کس طرح کے مشکلات ہیں یہاں پر زخمیوں کو اور ان کے لوائقین کو جی اس وقت بھی وقتے وقتے سے بورڈر پر دونوں جانب سے فائرنگ ہو رہی ہے افغان فورسز کی جانب سے سیویلن آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اب تک ہسپتال ذرائع نے یہاں چمن کے ہسپتال ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ تقریباً چالیس کے قریب اپرات زخمی ہیں جبکہ نو اپرات جانباک ہوئے ہیں جن میں دو خواتین اور چار بچے شامل ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چمن شہر بورڈر سے صرف دو یا تین کلومیٹر کے پاس لے پر واقعہ ہے تو یہاں پر امرجنسی ہے تمام بازار اس وقت بند ہے لوگ بڑی تشویش میں ہیں یہاں پر جو کوئٹا اور دگر علاقوں کو جانے والے راستے ہیں ان پر بھی سیوٹی پورچز نے ریکم بندی کر کے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لئے ریکم بندی کر دی ہے جو کوئٹا سے جو نیٹو سپلائیز جو کھرک آ رہے تھے ان کو بھی مختلف مقامات پر روک دیے گئے ہیں اس وقت یہ ہے صورتحال کے گولہ باری ہو رہی ہے دوسری جانب پاک پوجھ اور ایف سی کے تعدادم دستے بھی چمن پہنچنا شروع ہو گئے ہیں پاکستانی پورچز کی جانب سے بڑے اتحاد اور تعمل کا مظہرہ کیا جا رہا ہے لیکن وہاں سے دوسری جانب سے مسلسل گولہ باری کی جا رہی ہے بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر چمن شہر کی جانب آئے ہیں اس وقت وہ کوئی شہر کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ اگر گولہ باری یا لڑائی کا سلسلہ رک جاتا ہے تو وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے لیکن اس وقت جو سورتحال نظر آ رہی ہے سورتحال اس وقت بھی کشیدہ ہے اور سورتحال اس وقت بھی فارنگ کا سلسلہ جاری ہے ٹھیک ہے اس سطرین یہ بھی بتائے گا جس علاقے میں فارنگ اور گولہ باری ہو رہی ہے وہاں کے آپ نے بتایا کہ وہاں رہنے والے جو اہل علاقہ ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں شہر کی طرح منتقل ہو رہے ہیں جو وہاں پر رہ چکے ان کے لیے ہدایات کیا دی گئے ہیں جی اسکیٹو فورسز نے ان کو بھی ہدایت جاری کیے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ دے تاکہ زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم جو مالی جانی نقصانات وہ کم ہو سکے جو یہاں کے سیول انتظامیاں ہیں پیسلدار ہے لیویز ہے پولیس ہے اور ایپسی ہے وہ بھی ان علاقوں میں جو لوگ آباد ہیں ان کو کھا گیا ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ دے اس وقت تک اس علاقے کا رخ نہ کرے جب تک سرسیال کنٹرول نہ ہو اسی وجہ پر بڑی تعداد میں لوگ جو چمن شہر کی طرف آئے ہیں اس میں خواتین بچے بڑے بھی شامل ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت وہ انتظار کر رہے ہیں اس وقت ہم نے جہاں انتظامیاں ہیں ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ اب ان کے لئے وہ کیا انتظامات کر رہے ہیں اب تک تو ان کی طرف سے ایسے کوئی خاص انتظامات نظر نہیں آرہے البتہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کو کسی ایسے جگہ کمپنسٹ کیا جا سکے جاں جو خواتین ہیں بچے ہیں ان کو خاص کر شدید گرمی میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کا آزالہ ہو سکے اس دنیا اب تک صورتحال کیا ہے کتنے افیاد شہید ہو چکے ہیں زخمی کتنے ہیں زخمیوں کو ہسپٹل منتقل کرنے کی صورتحال کیسی ہے جی اس وقت جو ہمیں بتایا گیا ہے یہاں پر ہمارے جو نمائندے ہیں مضلولہ چکل رہی وہ بھی صورتحال سے آپ کو بہتر بتا سکیں گے پہلے جو پہلے پہلے اطلاعاتی کے آٹھ اپنا جامبہ کو ہے لیکن یہاں کر پتہ چلا کہ اس میں اضافہ ہوا ہے اب ہم اپنے ذرا مطیولہ چکلے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں ہمیں کیا بتائیں گے جی مطیولہ کتنے لوگ شہید ہیں کتنے زخمی ہیں صورتحال کیا ہسپٹل کرنے ٹھیک ہے اسہ ترین لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں آپ نے بھی بتایا کیا صورتحال ہیں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں جو متعلقہ علاقہ ہے وہاں سے لیکن رات گئے کو تیم بجے کے قریب افغان فورسز کی طرف سے پاکستانی عدود میں اس وقت تک اماری سیوارسطال کے ایم ایس ڈاکٹر اختر سے بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ اب تک نو اپراد جو ہے وہ جامباک ہو چکے جس میں دو خواتین تیم بچے بھی شامل ہے جبکہ بیالیس کے قریب جو اپراد یہ وہ زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہے جبکہ ساتھ جو افراد ہیں ان کو کوئٹہ مزید علاج کے لئے ریفر کر دیا گیا ہے اس وقت تک آلات یہ ہے کہ جپچی کمیشنر نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس کے مطابق چمن کے تمام تر سرکاری و نجی تعلیمی دارے بند رہیں گے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اعلانات کے ذریعے شہر کو شہر کی تمام تر چھوٹے بڑے کاروباری و تجارتی مراکیز مارکیچے کو بند کر دیا ہے جیسے کہ مطیولہ بتا رہے تھے کہ شہر میں انتظامی جو امرجنسی ہے وہ ناپیز کر دی گئی یہ تعلیمی دارے بند ہے ہسپتالوں میں بھی امرجنسی ناپیز ہے جو شدید زخمی ہے ان کو کوئٹہ منتقل کر دیا ہے جی شدید زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ زخمیوں کو جائے وکوا سے ہسپتال اور کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے لوہہ قین ڈرپ ہاتھوں میں لیے ڈاکٹرز کے غیر حاضری کا رونا بھی رو رہے ہیں اس وقت بتائے گا کہ صورتحال کیا ہے جیسے زخمیوں کی حالت بتائی گئی کہ حالت نازک بھی ہے چوالی زخمی ہے ان کی صورتحال کیا ہے منتقلی کا سلسلہ کیسا ہے جی اس وقت کوئٹہ سے بھی ایڈی کے امبولنسز یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اس کے علاوہ چمن شہر میں جو امبولنسز ہیں ان کے ذریعے جو شدید زخمی ہے آٹھ زخمی آپ تک کوئٹہ منتقل کیا جا چکے ہیں کوئٹہ کے سیول بیمسی اسپتال منتقل کیا جا چکے ہیں جبکہ دکھر زخمیوں کو یہاں جنرل طلب مسود صاحب ہمارے ساتھ ہے بہت شکریہ جنرل صاحب ہمارے سے گفتگو کرنے کے لیے صورتحال آپ نے دیکھی ہے افغان فورسز کی فارنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ میں دیکھیں بہت ہی افسوسناک بات ہے اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے آئیس آئی چیف بھی وہاں گئے تھے اور چیف پہلے جا چکے ہیں پھر بار بار یہ کوشش ہو رہی ہے کہ افغان پریزیڈنٹ بھی یہاں آئے اور اس قسم کا باقیہ ہونا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان چاہتا کیا ہے اور کس طریقے سے اس کی یہ پالسی جو ہے بالکل لا قابل قبول ہے اور میرا سائل میں ان کو کمپنسیشن دینا پڑے گا اور یہ تو ایک بہت ہی سیریس انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ہمارے اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اتنے لوگ زخنی ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیا یہ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اس بری طریق طرح سے یہ تو بہت ہی سیریس معاملہ ہو گیا ہے میرے خیال میں حکومت کو فوراں یہ معاملہ اٹھانا چاہیے اور اپنے جو امبیسٹر ہیں ان کو بلا کر ایک تو میرے خیال میں اپنی ساتھ پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو دونوں کمانڈرز ہیں فورج کے ان کو بھی ایکسچینج کرنا چاہیے یہ معاملے کو فوراں کنٹرول میں لائے جائے ورنہ تو یہ معاملہ بڑھتے ہی چلا جائے گا پھر ظاہر ہے پاکستان بھی اپنے اقدامات لے گا جس سے کہ اور معاملات پیچیدہ ہو سکتے ہیں لگتا تو یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں لگتا ہے انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں بہت شکلے طالت مسود صاحب آپ نے 24 نیوز کو وقت دیا اسی پر مزید بات کریں گے بیورو شیف عیسیٰ ترین عیسیٰ ترین بتائیے گا آپ مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں علاقے کی صورتحال کیسی ہے جانی نقصان کے بالے میں آپ نے ہمیں بتایا مالی نقصان کتنا دیکھ رہے ہیں جی اب تک جو مالی نقصانات کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکا کیونکہ اس علاقے میں ابھی بھی فارنگ کا سلسلہ جاری ہے وہاں سے بھاری طبخانے کے ذریعے گولہ باری کی جاری ہے فارنگ کی جاری ہے تو اب تک جو زلی انتظامی ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکی کہ کتنا نقصان ہوا ہے البتہ بارڈر کے قریب جو گر ہے کافی گر تباہ ہوئے ہیں ان میں بڑی جو مالی نقصان ہوئے ہیں تام تخمیلہ نہیں لگایا کتنا ہے البتہ اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو چالی سے زیادہ اپراد زخمی ہے اور نو اس میں شہید ہوئے ہیں تو اسے اندازہ لگایا جا اگر مالی جانی نقصان اتنے زیادہ ہے تو مالی نقصان کتنا ہو سکتا ہے تام اس وقت شہر میں امرجنسی کی صورتحال ہے بازار بند ہے تعلیمی داروں کو بند کر دیا گیا ہے ہسپتالوں میں امرجنسی نافذ ہیں جو ڈاکٹر یہاں پر موجود نہیں تھے ان کو بھی پوری طور پر شمن شہر طلب کر لیا گیا عدویات بھی طلب کر لی گئی ہے اگر صاحب نے بتایا کہ مالی نقصان کا اعتمال نہیں لگایا جا سکتا یہ بتائیے گا کہ جو لوگ وہاں سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہے ہیں ان کو کہاں منتقل کیا جا رہا ہے ان کے لیے کیا انتظامات کیا جا رہے ہیں اب تک تو ایسی کوئی خاص انتظامات نظر نہیں آ رہے ہیں حکومت کی جانب سے تہم جب ہم نے بات کی ہے مختلف لوگوں سے حکومتی لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے پوری طور پر ہم انتظامات کر رہے ہیں البتہ یہاں کے مقامی لوگوں نے جو متاثرہ لوگ ہیں ان کو پانی پلانے اور کانا دینے کے لیے ان دونے انتظامات کیا ہیں شیئر کے مختلف مقامات اور انہوں نے اس سے بلے لگا کر ان کو پانی پر ہم کی جا رہی ہے ان کو کانا دیا جا رہا ہے اس وقت بھی جو لوگ ہیں اب تک ان کو کوئی خاص جگہ یا کام پر ہم نہیں کیا گیا تو ہم یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور یہ گولہ باری رک نہیں سکی تو ان لوگوں کو جو سکولز ہیں یا جو دیگر سرکاری عمارت ہیں انہیں منتقل وہاں منتقل کیا جائے گا جی ٹھیک ہے اسہ ترین ساتھ ہی رہی گا ٹھیک ہے اسہ ترین آپ کے ساتھ متی علاچک زہیں ہیں ہمارے ساتھ سبوں سے ساری صورتحال کو کور کر رہے ہیں ان سے جانئے ان سے پوچھے گا کہ صورتحال کیا ہے نقل مکانی کا سلسلہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں زخمیوں کی اور شہدہ کی تعداد کیا ہو گئی اس طرح کی حال کیا ہے لوگ اپنے خود مکانی کر رہے ہیں یا ان کو خود مکانی کر رہے ہیں بلکل کل گزشتہ شب سے تیم بجے کے بعد جس طرح آپ نے بات کی ہے گولہ باری کا سلسلہ جو جاری ہے افوام فورسز کی جانب سے جس طرح ہمارے سیول آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ہمارے یہاں زیادہ تر جو سردی علاقوں کے لوگ ہیں وہ لوگ نقل مکانی کر کے ان کی جو رشتہ دار بلائی پاری علاقوں میں رہتے ہیں خاص کرے مردہ کاریز پرانا چمن اور دیگر جو بلائی پاری علاقے ہیں ان کا روح کرنا شروع کر دیئے وہ اپنے رشتہ دار کے آتے رہے ہیں اور وہ ان کو ممانوازی ان کی کر رہے ہیں تا ہم اب تک صورتحال یہ ہے کہ بلکل اب بھی یہاں پر موجود ہے اب سے کوئی بندرہ بیس من پہلے ہم نے گولہ باری کی جو آوازی ہے وہ سنی ایک جو گولہ باری ہے وہ تو آتا کہ ایک ایف سی کلے میں ایک اس کے کیم پر گرا ہے کرسچنز کے کیم پر گرا ہے جس میں کئی کرسچنز جو مرد و خواتین نظرات ہیں وہ بھی اس میں زخمی ہوئے تھے جن کو پوری طور پر علاج کے لیے سیول اسطال چمن منتقل کیا گیا اس وقت تک کئی جو پلائی تنظیمیں ہیں پلائی فانڈیشنز ہیں اپنے ناظرین کو بتا دے چلیں فورسز کی پاکستانی علاقے میں گولہ باری اور فارنگ دو بچوں اور خواتین سمیت آٹھ افراد شہید ہیں چوالیس کے قریب زخمی ہو گئے ہیں آپ کو بتا دے چلیں کہ افغان فورسز کی طرف سے شہری عبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ فاک فوج کا بھی بھرپور جواب دیا گیا ہے افغانستان کے شہر انگیزی کے بعد سرحت پر کشیدگی بڑھ گئی ہے باب دوستی سے عام دو رفت بند ہیں چمن میں تعلیمی ادارے اور دکانوں کو تالے لگا دیے گئے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے ہم ایساں موجود ہیں کنٹرولر ساؤتھ ریحان حاشمی صاحب ریحان حاشمی صاحب بتائیے گا اس حوالے سے گولہ باری کی گئی ہے بھاری نقصان ہوا ہے جانی اور مالی دیکھیں ایف سی کی جانب سے بھرپور اس کا جواب دیا جارہا ہے اور مستخل بنیادوں پر جواب دیا جارہا ہے اس کے نتیجے میں تیس سے زائد جو پوجی ہیں جو اگوان بارڈر پولیس کے ہلکار ہیں وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے پچاس سے زائد ہیں جو زخمی ہیں اور بھرپور جوابی کاروائی کرتے ہوئے ان کے جو اگوانی پولیس کے ہلکار تھے اگوان بارڈر کے انہیں مار دیا گیا ہے اور جو شہری ہیں انہیں محفوظ مقامہ میں مختلف کیا جارہا ہے ایف سی کی جوانوں کی بڑی سعداد ہے جو اگوان فورس کا فائرنگ کیا سے بھرپور جواب دے رہی ہے ابھی تک ہمارے ضائع نے اعتلاع ملی ہے کہ تیس سے زائد جو اہلگار ہیں جو اگوان بارڈر کے وہ مارے جا چکے ہیں ان کے عضب میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی فائرنگ نے چیز لیا ٹھوڑی تر پہل رکا تھا پھر دوبارہ شروع ہو دیا تھا وفقہ فائرنگ سے جاری ہے بھرپور جواب دیا جا رہا ہے آفغان جو پورڈر پولیس کی جو فائرنگ کی ہے پاکستانی علاقوں میں آکے آفغان فورس اس کو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے ریحان حاشمی کنٹرول نیوز ساؤتھ ہمارے ساتھ تھے مطی علا چکزئی اور ایساترین آپ کا بھی بہت شکریہ